بسم اللہ الرحمن الرحیم فرید ملک خالد سوئنگ مشین ڈیلر کے بلیڈ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں جیسا کہ ویبر آپ جانتے ہیں سلائی مشین کے حوالے سے ان کا چلانے کا طریقہ اور ان کے فالٹ کے مطلق میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے جنوم کی مشین ہے 803 802 اور 803 میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف ان کے لیبل کا اوپر جو کلر ہے اور یہ جو چیز ہے اس میں فرق ہے فنکشن سیم یہ 802 والے ہیں کوئی بھی فرق کوئی کسی بھی چیز کا فرق نہیں ہے سیم ویسے ہی ڈائی ہیں اس کے اندر لگتی ہیں اور ویسے ہی فنکشن کا استعمال ہے تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کا موٹر بیلڈ خراب ہو جائے تو وہ موٹر بیلڈ کو کیسے تبدیل کرنا ہے تو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے کیونکہ میری کوشش ہے کہ سلائی مشین جتنے بھی یہ موڈل ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ آپ گھر بیٹے یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں آپ گھر میں خود ہی ٹھیک کرسکیں اس کو رپلیس کرسکیں بیلڈ کے والے سے پارٹس کے والے سے تو لہٰذا میرے چینل کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کرلیں اور پرانے بیورز کا بہت شکریہ انہوں نے کافی سپورٹ کیا اسی طرح آپ کی سپورٹنگ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر پرفارم کر سکیں تو چلے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ہاں جی میں نے اس کو فرنٹ والا جو حصہ ہے وہ اپنے سامنے کیا ہے اور یہ والا ہم نے جو حصہ ہے اس کو کھولنا ہے دو پیچ لگے ہوتے ہیں کسی بھی آپ پیچکہ سے کھول سکتے ہیں یہاں پہ اور اس جگہ پہ اس مشین کے حوالے سے مزید انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کی سرویس کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے یہ جیسے کہ میں نے ٹاپا کھولا اور اس کو میں اب اس طرح سے اپن کرنوں گا یہ نیچے سے لیور باہر آگیا تاکہ ہماری جو مشین ہے وہ آسانی سے اپریٹ ہو سکے آجی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیلٹ ہے نیچے والا اگر اوپر والا بیلٹ ہے یہ بھی ایک مطلب آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور اگر نیچے والا خراب ہے آپ کا جیسے کہ یہ نیچے خراب ہو گیا ہو ہے تو اس کو میں تبدیل کرنے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر والا جو حصہ ہے یہ والا اس کو آپ نے تین پیج ہوتے ہیں ان کو کھولنا ہے آجی وان بھائی وان آپ نے تینوں ہی یہ پیج جو ہے نا یہ کھول کے کسی ایسی جگہ رکھنا ہے کہ آپ کے پیج گم نہیں ہونے جیسے میں نے کہ یہ چھوٹی سی ڈبی وغیرہ رکھی ہو یا اس کے اندر میں پیج وغیرہ رکھ رہا ہوں اسی طرح سے دوبارہ سے ہم نے اس کو تیسرا بھی کھولا جلدی سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ ایک لاک ہوتا ہے یہ لاک آپ کا گمنا نہیں چاہیے ہمارے پاس تو یہ اویلبل ہوتے ہیں آپ کا یہ ہے کہ اس کو خیال رکھیں یہ پیج کس ڈال کے اوپر یہ انگوٹھا رکھنا ہے اور تھوڑا سا اس کو باہر کو کرنا تو یہ پیج یہ جو آپ کا لاک ہے نا اگر آپ کو صحیح نہیں سمجھ جائی تو دوبارہ سے آپ کو رپیٹ کر لیتا ہوں یہ جو لاک ہے اس کا خلا ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا یہ لاک ہے اس کو پیج کس سے اوپر اٹھا لیتے ہیں بعض وقت یہ آپ کا لاک گم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ آویلبل گھر میں نہیں ہوگا اس کو تھوڑی سی احتیاط سے کھولیں اب یہ اوپر والا جو کور ہے نا یہ آپ کا اتر جائے گا جیسے یہ کور اتر جائے گا تو آپ کا یہ اوپر والا جو بغرب اوپر والا بیلٹ خراب ہے اس کو آپ باہر نکال کے اس طرح سے تو اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر اوپر والا خراب نہیں ہے نیچے والا خراب ہے تو اس کو بھی چینج نیچے سے بھی ہم نے کھولا ہے موٹر کو یہ دو پیچ ہے موٹر کے یہ نیچے دو پیچ ہیں یہاں پہ اور یہ والا دونوں کو ہم نے کھولا مکمل نہیں کھولا صرف آپ نے اس کو لوس کرنا ہے لوس کرنے کے بعد آپ کی موٹر تھوڑی سی پلے آگئی اس کے اندر اگر نہیں آرہی تو آپ اس کو ایک پیچ کو بالکل اتار سکتے ہیں اچھا جی میں نے کیا کیا اگلا عصہ جو نا ہاں جی یہ ہم نے پیچ اتار لیا سوری یہ جو ویل نظر آرہا ہے اس کو ہم نے اتار لیا یہ بیلڈ آب کا باہر آگیا ہوا ہے اب جہاں پہ یہ لگا ہوا ہے اس ایریے کو ساف کر لینا اچھی طرح سے اس کو بھی اچھی طرح ساف کر لیں اس کا اندر والا ایریہ وہ بھی ساف کر لیں بیلڈوں کے اوپر آئل نہیں آنا چاہیے اگر بیلڈ آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ دیر کام کریں تو بیلڈ کے اوپر آئل نہیں آنا چاہیے باقی مشین کو آئل دیں لیکن بیلڈوں کی جگہ پہ آئل نہیں آنا چاہیے اچھی طرح سے ساف کر لیں اس جگہ کو بھی اور یہاں پہ آپ نے اس کو آئل ہلکا سا دے دینا ہے جب آپ نے کھولا ہی ہوا ہے تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز صحیح کام کر رہی ہے دبارہ سے اب یہ میرے پاس ایک بیلٹ ہے اس کا میں نے یہ مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا بیلٹ آجی اچھی جگہ پہ یہ آویلبل ہوتے ہیں تو نیچے سے آپ نے اس کو اندر گزار کے اوپر سے گزار لیں یا نیچے سے گزار لیں اوپر سے بھی گزار سکتے ہیں اور آپ نے اس کو اس کے اوپر رکھ کے تو اس کو ویل کو اندر کر لینا ہے اور نیچے سے بھی آپ نے اس کو موٹر کے اوپر رکھ چڑھا لینا ہے چڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی اس کو بھی ہم نے کیا موٹر کو کسنا ہے سب سے پہلے اور اس کو ہم نے دیکھ لینا مارا جو بیلٹ ہے نہ زیادہ ٹائٹ ہو نہ بالکل اس کے اندر پلے ہو تھوڑا سا مناسب سا ہو جیسے کہ یہ ابھی آ رہا ہے اچھی طرح سے کس لے نا اس کو بالکل بھی پلین آ رہا ہے اس کے اندر اب دوبارہ سے ہم نے کیا کرنا ہے جو اوپر والا ہم نے اس کا کھولا تھا اس کے اوپر والا اس کا مقصد ہے اس بیلٹ کو روکے رکھنا اور اس ویل کو بھی باہر نہیں آنے دیتا ہو اس کو بھی اچھی طرح سے ساپ کر لے اس کے اندر ایک یہ چھوٹی سی باشل بھی نگلی ہے یہ بھی آپ لگائیں اور واپس آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو لاکھ اتا رہا ہے اس کو آپ نے پہلے لگانا ہے اس کو اس طرح سے رکھ کے اوپر اور پلاس کی مدد سے آپ اس طرح لگا سکتے ہیں یہ انٹر ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاکھ میں نے لگا دیا ہویا اور تین پیچ واپس میں نے دبارہ سے کس دینے پیچوں کی دبارہ جگہ دیکھ لیتے ہیں ہاں دی یہ تینوں پیچ یہ تھوڑا سا ہم کسیں گے اس کے بعد پیچ لگائیں دبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں آٹھ سو تین موڈل پہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن آٹھ سو دو اور آٹھ سو تین سیم ایک ہی مشین ہے تھوڑا سا فرق ہے ایک ہی موڈل کو انہوں نے تھوڑا سا ڈیزائن کو چینج کیا ہے باقی سیم مشین میکینکل ایک ہی ہے پارٹس بھی سیم ہیں کوئی بھی فرق نہیں ہے یہ ہمارا بیٹ لگ چکا ہے اب ہم نے اوپر والا جو ٹاپے ہے مشین کو سیدھا کرنا ہے اور واپس اس ٹاپے کو کس لینا ہے دو پیچ اترے تھے ایک بڑے والا پیچ ہے اور ایک تھوڑا سا چھوٹا پیچ ہے جو بڑے والا پیچ ہے وہ اوپر لگے گا اور جو چھوٹا پیچ ہے وہ نیچے لگے گا تو بیور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس میں بہت فائدہ ہونے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا اس چینل کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے کام کے ساتھ اسی سیریز کے مطلق اور بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی اللہ حافظ امان اللہ